بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز اسلام علیکم آن لائن کلاسز کے سلسلے میں تیسرے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا کہ زوم کو ہم کیسے انسٹال کریں گے زوم کے ذریعے کلاسز کیسے کنڈکٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے لیکچر میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر آپ موبائل کے اوپر زوم کی میٹنگ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے آپ لوگوں کو ان دونوں پچھلے لیکچرز کی لینکس ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اگر آپ لوگوں نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو وہاں سے آپ دیکھ سکیں گے آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم زوم میٹنگ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں تھرہو آور کمپیوٹر اور تھرہو آور لیپ ٹاپ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو لازمی طور پر ہمارے کمپیوٹر کے اوپر پہلے ہم زوم انسٹال کریں گے اور انسٹالیشن کا طریقہ آپ کو پہلی ویڈیو میں مل جائے گا اس کے بعد ہم زوم کو سٹارٹ کریں گے زوم کی میٹنگ سٹارٹ کرنے کے لیے ہم زوم پر کلک کریں گے اور وہاں پر نیو میٹنگ سٹارٹ کریں گے تو آئیے اب ہم سکرین کے اوپر زوم کے ذریعے نیو میٹنگ سٹارٹ کرنا سیکھتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے ہم زوم کے آئیکن پر کلک کر کے زوم کو سٹارٹ کریں گے پھر وہاں پر نیو میٹنگ کے آئیکن پر کلک کریں گے اور نیو میٹنگ کے آئیکن پر کلک کرنے سے ہماری میٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی نیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے بعد ہمیں میسج مل جائے گا کہ ہمارے کمپیوٹر کی آرڈیو اور ویڈیو استعمال کر رہا ہے زوم فار میٹنگ اگر آپ سکرین کے لیفٹ بوٹم کارنر پر دیکھیں تو آپ کو وہاں پر ویڈیو اور آرڈیو کی آپشن مل جائے گی جہاں سے آپ اس کو آن یا آف کر سکتے ہیں اگر آپ سکرین کے اوپر یعنی اپنے ویڈیو چل رہی ہو سکرین کے اوپر ماؤس کو موو کریں تو آپ کو ٹاپ لیفٹ کارنر کے اوپر ایک آئیکن ملے گا جہاں پر میٹنگ انفرمیشن پرشن لکھا ہوگا اب اس پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمیں اس میٹنگ کی تمام انفرمیشن مل جاتی ہے جس میں میٹنگ آئی ڈی پاسفورڈ اور اس کے ساتھ ساتھ میٹنگ کنیکٹ کرنے کے لیے لنک بھی موجود ہوگا آپ اس لنک کو شیئر کر کے یا اس میٹنگ آئی ڈی اور پاسفورڈ کو شیئر کر کے اپنے سٹوڈنس کو یا آڈینس کو انوائٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں ان دیٹ میٹنگ اس کے علاوہ ہم وہاں پر اگر کلک کریں اس کے نام کے اوپر تو ہم اس کا نام بھی چینج کر سکیں گے ایڈٹ کر سکتے ہیں اس میٹنگ کا نام اب اگر آپ یہاں سے لنک کو کاپی کریں تو آپ اس کو ویٹس ایپ یا کسی بھی اور وائے سے ای میل یا میسیج کے ذریعے آپ اس کو سینڈ کر سکتے ہیں اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ دوبارہ مینیو پر جائیں گے مینیو پر جا کے ہوم کے اوپر آپ کو وہی آئیکن نظر آئیں گے اور وہاں پہ آپ کو میٹنگ کا ایک آئیکن نظر آئے گا آپ میٹنگ کے ٹیپ پر کلک کریں گے تو اس کے اندر میٹنگ کی انفرمیشن موجود ہوں گی آپ ان انفرمیشن میں ویو کریں تو آپ کو وہ تمام انفرمیشن جو پہلے آپ کو بغیر ایڈیٹیبل فارم میں مل رہی تھی اب یہاں پہ آپ کو وہ کاپی کی صورت میں مل سکتی ہیں یہاں سے آپ جسٹ کاپی انفرمیٹیشن کریں گے تو آپ کو وہ تمام انفرمیشن یعنی میٹنگ آئیڈی میٹنگ پاسفورڈ اور اس کے ساتھ ساتھ انوائٹنگ لنک مل جائے گا وہاں سے آپ کوپی کریں اور جیسے میں عام طور پر گروپ کے اندر ویوٹس ایپ کے اندر اس کو شیئر کر دیتا ہوں جب ہم اس کو شیئر کریں گے تو اس کے بعد اب پارٹی سپینڈ اس لنک کو کلک کرنے کے بعد میٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں جیسے میں نے اس وقت ایک موبائل کے ذریعے اسی ویوٹس ایپ میسج کو ریڈ کیا اور اس کے بعد کلک کیا ان آن ٹو دا لنک تو اس میٹنگ میں ایڈ ہونے جا رہا ہوں تو اس کا مطلب اس وقت موبائل کے اوپر ایز اے ایز پارٹی سپینڈ اور موبائل لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر یا لیپ ٹاپ کے اوپر اس وقت ایز ہوسٹ موجود ہوں اب اگر دیکھا جائے تو لیپ ٹاپ کے اوپر میری ویڈیو آن ہے جس کی وجہ سے وہ ویڈیو پارٹی سپینڈ دیکھ سکتا ہے لیکن پارٹی سپینڈ کی ویڈیو اس وقت آف ہے اس واجہ سے وہاں پر اس کا صرف آئیکن نظر آ رہی ہے یا پکچر نظر آ رہی ہے کہ کون سا پارٹی سپینڈ جو بھی اس نے پکچر لگائی ہوگی وہ وہاں پر ڈسپلی ہو رہی ہوگی میٹنگ روم کے اندر اگر ہم ان میٹنگ روم میں انوائٹ کرنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں انٹو ڈا میٹنگ اگر ہم صرف کلک کریں آنٹو پارٹی سپینڈ تو ہمیں وہاں پر پارٹی سپینڈ کی لسٹ مل جاتی ہے اور اس وقت ہمارے پاس جتنے پارٹی سپینڈ ہوں گے وہ سارے کے سارے وہاں پر لسٹ ڈسپلی ہو رہی ہو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہوسٹ کے پاس کون کون سے کنٹرول ہوں گے ڈیورنگ ڈی میٹنگ وینڈو میں کسی بھی پارٹی سپینڈ کے اوپر کلک کر کے ہوسٹ پارٹی سپینڈ کو آڈیو یا ویڈیو آن کرنے کے لیے میسیج دے سکتا ہے اور پارٹی سپینڈ اپنی سواب دیل پر اس کو آن یا آف کر سکتا ہے چیٹ کی آپشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم ایک چیٹ کے آپشن پر کلک کریں تو ہمیں اسی پارٹی سپینڈ والی وینڈو کے اندر ہی ایک نیچے چیٹ کی وینڈو مل جاتی ہے اور اس چیٹ کی وینڈو پر اگر ہم ایک کسی انڈویجویل کو یا تمام پارٹی سپینڈ کو اگر کوئی میسیج کرنا چاہیں یا وہ لوگ میسیج کرنا چاہیں تو وہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ میسیج کے ذریعے کر سکتے ہیں تاکہ آواز کی وجہ سے ڈسٹربنس کریئیٹ نہ ہو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جب میسیج سینڈ ہوگا تو پارٹی سپینڈ بھی اپنا میسیج اسی طریقے سے ریسپونڈ کر سکتا ہے پارٹی سپینڈ کی وینڈو کے نیچے اگر تین ڈوٹس والے بٹن پر کلک کریں تو ہمیں جو آپشن نظر آتی ہیں اس میں میوٹ پارٹی سپینڈ اپون اینٹری یعنی پارٹی سپینڈ جب میٹنگ میں آئے تو اس وقت وہ میوٹ ہو دوسرا allow پارٹی سپینڈ to unmute themselves جو پارٹی سپینڈ ہو اپنے آپ کو unmute کر سکتے ہیں allow پارٹی سپینڈ to rename themselves کہ پارٹی سپینڈ جب میٹنگ میں ہو تو اپنے نام کو change کر سکے اور اس کے علاوہ جیسے ہی پارٹی سپینڈ enter ہو تو وہاں پہ ایک بیپ کی آواز سنائی دے اور اس کے علاوہ ایک اہم option یہاں enable waiting room کی ہوتی ہے enable waiting room کا مطلب یہ ہوتا ہے جب پارٹی سپینڈ آئے تو اس وقت تک میٹنگ کو join نہ کر سکے جب تک host اس کو allow نہیں کرتا تو یہ بہت اہم فیچر ہو سکتا ہے جب آپ اپنی مرضی سے پارٹی سپینڈ کو entry دینا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ایک اور option lock میٹنگ کی ہوتی ہے lock سمجھتے ہیں کہ سفیشن پارٹی سپینڈ آگے ہیں اس کے بعد مزید پارٹی سپینڈ کو آپ allow نہیں کرنا چاہتے تو آپ میٹنگ کو lock کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر mute all option آپ کو نظر آ رہی ہوگی پارٹی سپینڈ کی ونڈو میں میٹ all کی option میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو بھی پارٹی سپینڈ میٹنگ میں شامل ہوں گے وہ سارے کے سارے mute ہو جائیں گے اور پھر وہی بات کہ آپ ان کو چاہیں allow participant to unmute themselves کہ وہ آپ کو unmute کریں اور آپ ان کو allow کر دیتے ہیں تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو unmute کر سکیں گے otherwise they have to keep themselves mute zoom کے floating menu میں chat option کے ساتھ record کی option آتی ہے recording کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ zoom کی meeting کو record کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں آپ اس کو کسی بھی جگہ پر upload کر سکیں تاکہ students جو اس کو join نہیں کر سکے وہ اس کو دیکھ سکے تو اس کے لیے آپ اس کے لیے آپ record کے button کو click کرتے ہیں تو ٹاپ پہ آپ recording نظر آ جائے گی اور جب آپ اس کو off کرنا چاہے تو دوبارہ اس button کو click کر کے recording off کر سکتے ہیں اوپر کر لے کے جائیں تو اس کو on mute option مل جائے گی اور اگر وہ participant چاہے تو آپ کو unmute کر سکے گا تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ آپ اس کو invite کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو unmute کر لیں اور اگر آپ اپنے ویڈیو کو off کر دیتے ہیں تو اس صورت میں participant آپ کے ویڈیو کی بجائے آپ کی وہ تصویر جو آپ نے profile picture کے طور پر لگائی ہوگی صرف وہ دیکھ سکے گا اب ہم آتے ہیں screen کی sharing کی طرف zoom کے اندر بہت بہترین quality یہ ہے کہ وہ sharing کر سکتا ہے آپ کے screen کو بھی اور مختلف packages کے windows کو اس کے علاوہ zoom یہ بھی allow کرتا ہے کہ participant بھی اپنی sharing کر سکے لیکن اگر آپ یعنی host اس کو اجازت دیں host اس کو restrict کر سکتا ہے کہ سکرین sharing یا کوئی اور چیز share کر سکیں یا نہ کر سکیں اس کے علاوہ host یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک participant یا host screen share کرے یا multiple participant screen share کر سکتے ہیں تو یہاں screen کو share کر سکیں آپ اس کو enable یا disable کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ایمو جیز ہو سکتی ہیں کہ وہاں پہ آپ clapping یا تھام ایمو جی بیش سکتے ہیں اگر کسی student کے ساتھ آپ یا کسی participant کے ساتھ آپ interact کرنا چاہتے ہیں اگر ہم screen شیئرنگ کی option کو پہ کلک کریں تو ہمیں وہ تمام windows جو ہم نے کھولی ہوئی ہوں گی کمپیوٹر کے اوپر وہ سامنے نظر آئیں گی اس لئے ضروری ہے کہ جس چیز کو آپ نے شیئر کر نا ہے وہ سکرین شیئر پر کلک میکروسوف ورڈ کو سکرین پر دکھانا جاتا ہوں تو پہلے میں میکروسوف ورڈ یا ایڈو ریڈر یا جس کے ذریعے بھی آپ پی دکھانا جاتے ہیں وہ اوپن کریں گے اور اس پی دی فائل کو اوپن کر لیں گے اب اوپن کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ زوم میٹنگ میں جائیں گے اور وہاں پر شیئر پر کلک کریں گے جب ہم شیئر پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اوپشن وینڈو جو کھلتی ہے اس کے اندر وہ تمام وینڈو اوپن ہوں گی جو اس وقت ہمارے کمپیوٹر پر اوپن ہوگی جس میں وہ پی شیئر کیا آپ کی باقی سکرین پر کیا ہے وہ پی سکرین نہیں دیکھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیگراؤن پر کچھ اور چیزیں اوپن کریں گے بھی تو وہ وینڈو دیکھ رہا ہوگا جو آپ نے اس کے ساتھ شیئر کی ہوگی تو جیسے اس وقت میں نے ایک پی ڈی ایف کو شیئر کیا تو پی ڈی ایف کو شیئر کرنے کی صورت میں پارٹسپین چند لمحوں کے بعد وہی چیز اپنی سکرین کے اوپر دیکھے گا جیسے میں نے اس وقت اگر اس کو زوم کیا ہے تو پارٹسپین تھوڑے وقت کے بعد وہ زوم کی آپشن اس پر نظر آنا شروع ہو جائے گی میں نے ونڈو کو براڈن کرنے کے لیے جو ونڈو تھی اس کو میں کلوز کروں گا تو پارٹسپین بھی کچھ وقت بعد دیکھے گا اس کی سکرین کے اوپر بھی وہ ونڈو کلوز ہو چکی ہے تو اس دیکھے سے ہم سکرین کسی خاص سوفوئر کی سکرین کو شیئر کر سکتے ہیں عام طور پہ ہم اس کے لئے مائکرو سوف پاور پوائنٹ کی سکرین شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی پریزنٹیشن ان کے سکرین کے اوپر ڈسپلی کر سکیں اور اس کے ساتھ ہم اس کو آواز کے ساتھ بریف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک بہت اچھی اوپشن ہوتی ہے اینوٹیشن کی اینوٹیشن جو بھی سکرین شیئر کی جاتی ہے اس کے اندر جب آپ اینوٹیشن کے آئیکن پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھو گے اس میں بہت ساری اوپشن نظر آتی ہیں جس میں ہائیلائٹ کرنے کی اوپشن لائن لگانے کی اوپشن باکس بنانے کی اوپشن اور ڈیفرنٹ کلرز کے ساتھ ہم یہ کام کر سکتے ہیں اس لئے سے ہم کسی چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پارٹیسمنٹ بڑی آسانی سے چیز کو سمجھ لیتا ہے تو اس لئے سے ہم جیسے میں اس وقت اگر فرض کریں کہ کلر چینج کرنا ہو یا کسی اور طریقے سے اس وقت ایک باکس لگانا چاہتا ہوں کسی ٹیکس کے گیل تو میں اینوٹیشن کے اندر باکس کے سیلیکٹ کروں گا جہاں پر بھی باکس لگوں گا تو جو باکس میں لگاؤں بلکل سکتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک سٹوڈن بھی اس سکرین کو اینوٹیٹ کر سکتا ہے لیکن یہاں پر بھی ہوسٹ کا اپر ہینڈ یہ ہوگا کہ وہ اس اینوٹیشن کو ڈیسیبل کر سکتا ہے یعنی وہ روک سکتا ہے کہ سٹوڈن کی طرف سے اینوٹیشن نہ ہو میں سکشن میں سے آپ ہائی لائٹ مل جائے گا لیکن اس دوران میں جب آپ اینوٹیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کے ماؤس کا کام اینوٹیشن ہوگا وہ کلک نہیں کر سکے گا کئی پر یا جو نارمل ماؤس کا بٹن ہوگا وہ ڈیسیبل ہوگا اگر آپ فرض کریں کہ اپنے فائل پر کلک کرنا ہے تو اپن دراب ڈاؤن مینیو تو اس کے لئے آپ کو پھر اینوٹیشن مینیو کے اوپر جو ماؤس کا پوائنٹر کا بٹن بنا ہوگا اس پر کلک کرنا ہوگا جس کے بعد آپ پوائنٹر کو یوز کر سکیں گے تو یہ ہمارے پاس اینوٹیشن کا طریقہ ہوگا اور اگر آپ اینوٹیشن کے بعد اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں سے ایریزر کا ٹول یوز کرتے ہوئے وہ تمام اینوٹیشن کو ایریز کر سکتے ہیں جیسے کہ اس وقت میں نے اینوٹیشن کو ایریز کیا اس کے اندر ایک اہم چیز ہوتی ہے سٹیم کی سٹیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے ایروز یا کچھ سیمبل اگر مقصود جگہوں پہ لگانا چاہتے ہیں تو شو تو ہائیلائیٹ پورشن تو آپ وہاں پہ ایرو یا ٹک کا نشان ہارڈ کا سیمبل وہاں پہ اینوٹیٹ کر سکتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سکرین کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسٹ ہونے کے باوجود جو یوزر ہوگا وہ اکارڈنگ ٹو یور سٹیم موو کرے گا تو چیز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور جب آپ اس کو ماؤس پوائنٹر آئیکن پر کلک کر دیں پر کلک کریں گے تو وہ دوبارہ بھی واپس آ جاتی ہے اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ اگر آپ چاہیں کہ اس کو اینوٹیٹ نہ کر سکے تو آپ وہاں سے اس کو آف بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر سٹوڈنٹ آپ سکرین کے اوپر کچھ اینوٹیٹ کر دیتا ہے تو آپ وہاں سے اور آپ یہ کافی ایریٹیٹنگ کام ہو جاتا ہے تو آپ یہ کریں کہ سٹوڈنٹ کو وہاں سے اس کے پر کلک کرنے کے بعد آپ کو نیچے مل جائے گا تو آپ اس کو اینوٹیشن ختم کر دیں اس کو بلوگ کر دیں اور اس کے بعد جو بھی اس نے کیا ہوگا اس کو آپ ایریزر کی مدد سے ایریز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے جو ہوسٹ ہوگا اس کے پاس کافی کنٹرول ہوگا کہ وہ اپنی میٹنگ کو سموٹلی رن کر سکے اب شیرنگ کے دوران آپ شیرنگ کو پاس بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ سٹاپ کرنا چاہے تو اس کے نیچے ہی آپ کو سٹاپ کی آپ مل جاتی ہے جسے سکرین کی شیرنگ آف ہو جاتی ہے جیسے سکرین کی شیرنگ آف ہوگی تو آپ میٹنگ آروم دوبارہ ڈسپلی پر آ جائے گا آپ کے بھی اور آپ کے پارٹسپین کے بھی تو اس کا اینڈ میٹنگ پر کلک کریں اینڈ پر کلک کریں گے تو آپ اپشن پوچھے گا اینڈ میٹنگ فور آل آپ اس پر کلک کریں گے تو تمام سٹوڈنٹ اور پارٹسپین کے ساتھ آپ میٹنگ روم سے باہر آ جائیں گے امید ہے کہ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کنڈکٹ کروا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے موبائل میٹنگ کو کیسے ہوسٹ کرنا ہے دیکھ نہیں ہو تو میری پچھلی ویڈیو مل جائے گا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے موبائل کی مدد سے میٹنگ کو کنڈکٹ کریں گے اگر کسی قسم کا کوئی کوئی تو تو آپ کومنٹ باکس میں آکر مجھ سے کوئی کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ممکن ہو آپ لوگوں کو اس کوئی آنسر کر سکو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ